ہلو فرینڈز ویلکم ٹو میچ چینل آج میں آپ سے بات کرنے والی ہوں ایک ایسے پرمننٹ فلاورنگ پلانٹ کے بارے میں جو بہت ہی ہارڈی ہوتا ہے اور گرمیوں کا بہت ہی خوبصورت فلاورنگ والا پلانٹ ہوتا ہے اور اس کو ہم کہیں سے بھی فری میلا کر لگا سکتے ہیں یہ کہیں بھی روڈ سائیڈ لگا ہوا مل جاتا ہے ہمیں تو آج ہم بات کرنے والے ہیں کنیر کے بارے میں دوست ہوں اور بہت ہی خوبصورت جو ہمارے گرمی میں پھولوں والے پلانٹ کی کمی ہو جاتی ہے تو یہ پوری گرمی ہمیں بہت ہی سندر فلاورنگ دیتا رہتا ہے ویسا تو یہ پورے سال فلاورنگ کرتا ہے اور تھوڑا سا ونٹر میں اس کے فلاورنگ کم ہو جاتی ہے گرمیوں میں ورسات میں بہت خوبصورت فلاورنگ کرتا ہے اور یہ جو پلانٹ ہے یہ میں نے کٹنگ سے لگایا ہوا تھا بسند کے موسم میں اور میں اس طرح سے پیکٹ میں میں کئی پرکار کی کٹنگ سے گروپ کر دیتی ہوں میں نے کنیر کے بہت سارے پلانٹ کئی بار لگائے ہیں میرے پاس لگ بک آٹھ دس پلانٹ ہیں اور یہ یلو والا میرے پاس نہیں تھا کیونکہ یلو والا پہلے میں لگانا نہیں چھا دی تھی اس کا بہت بڑا ایک ٹری ہو جاتا ہے پر گملے میں بھی بہت خوبصورت فلاورنگ کرتا ہے تو میں نے اس کو بھی کٹنگ سے لگایا ہے اور میرے پاس بسند کے موسم میں یا پھر رینی سیزن میں لگانا چاہیے اور اس کی کٹنگ سے ہم کہیں سے بھی لاسکتے ہیں بس یہ پینسل کے سائج کی کٹنگ آپ لگا لیجئے پانی میں گرو کر دیجئے یا مٹی میں گاڑ دیجئے کہیں بھی بہت آسانی سے اس کی کٹنگ سے لگ جاتی ہے اور دوستو یہ بہت ہی ہارڈی پلانٹ ہوتا ہے اس کی کوئی بھی خاص کیار نہیں کرنی پڑتی ہے اور اس لئے مجھے یہ پلانٹ پسند ہے اور اس میں جو ہے کانٹینیو فلاورنگ بھی ہوتی رہتی ہے اور اس کے جو پھول آتے ہیں بہت ہی اچھے خسپو والے پھول اس میں خسپودار پھول اس کے رہتے ہیں تو اس طریقے سے یہ جو پلانٹ ہیں کٹنگ سے گروہ بھی کر سکتے ہیں اور کبھی بھی لگ جاتے اس کی کٹنگ پر رینی سیزن میں تو بہت ہی سکسیز اس کا ہنڈر پرسنٹ رہتا ہے ریزلٹ تو یہ میں آج اس کو ریپورٹ کرنے والی ہوں یہ اس پورٹ میں اور یہ پورے سن لائٹ میں دھوٹ میں گرمی میں برسات میں آپ اس کو کیسی بھی رکھتی جائیں اس کی کوئی بھی خاص کیار نہیں کرنی پڑتی ہے اور نہ ہی اس میں کچھ خاص کچھ اٹیک ہوتا ہے بس بہت اچھے چلتا ہے ابھی تک کا میرا ایکسپیئرنس جو ہے میں آپ کے ساتھ سیئر کر رہی ہوں یہ والا جو پلانٹ ہے یہ تھوڑا سا بڑا اس کا ہوتا ہے پلانٹ اور جو میرے پاس باقی کے اور بھی پلانٹ رکھیں کئی ور میں نے آپ کے ساتھ ویڈیو میں شیئر کیا ہوا ہے تو اس میں وہ چھوٹے سائج کے پنگ کلر کے فلارس ہوتے ہیں دو تین ویرائیٹی ہوتی ہے اور یہ کچھوں میں کھلتا ہے جو بلکل گلاب کی طرح لگتا ہے اس کی بھی میں نے کل ریپورٹنگ کری ہے میں آپ کو دیکھتے ہی پاس میں رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں دوستو میں نے اس کو پانی کے جو آئل کا جو کین ہوتا ہے اس میں میں نے لگا دیا ہے کیونکہ یہ پہلے بڑے پوٹ میں لگا ہوا تھا میں نے اس کو کٹنگ سے لگایا چاہتے ایک ایک ڈنڈی جا رہی تھی پھر میں نے اس کی پروننگ کر دی دیکھیں کتنے سارے اس کی برانچ نکلی ہیں پر وہ گملا جو ہے ٹوٹ گیا تھا تو میں نے اس کو کلی ریپورٹ کیا ہے اس میں تو یہ والا جو پلانٹ ہے اس کے دیکھیں تھوڑا پتی چوڑی ہوتی ہے اس کی پتھیوں سے پہچان کر سکتے ہیں کچھ کی بہت ڈار کلر کی ہوتی ہے اور جو ابھی ریپورٹ کرنے والی اس کی پتلی پتلی پتی ہوتی ہے پیلے والے کی اس میں ایک وائٹ کلر کا بھی آتا ہے ایک دم وائٹ نہیں رہتا ہے اور وائٹ بھی آتا ہے چھوٹی ویرائٹی کے پھول ہوتے ہیں اس کے بلکل تو یہ گچھوں میں کھلنے والا ہے جو کنیر وہ ویرائٹی ہے اور بہت پیاری خوشبو آتی ہے اس کی بلکل دیسی کنیر ہے اور جب اس میں فلاورنگ ہوگی تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میں نے اس کو کلی ریپورٹ کیا ہے تو یہ دیکھیں کٹنگ کر دی تھی میں نے سکھنا ہو گیا تھا اور بھی رکھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ سب رکھے ہوئے ہیں اور اس میں فلاورنگ ہونے والی ہے ایک میں نے بھی اس کو بوری میں لگایا ہوگا ہے نیچے سوکھی پتھی ہیں اور اوپر بہت ساری مٹھی بھر کے میں نے اس کو لگا دیا تو دوستوں اس کو ہم ریپورٹ کرتے ہیں اور اس کو لگانے کے لیے آپ کسی بھی پرکار کا پورٹ لے سکتے ہیں میں یہ خوش سے بنایا ہوا میرا سیمن کا پورٹ ہے میں یہ خالی پڑا تھا اس میں لگانے والی ہوں اور اس کو آپ گرو بیگ میں بھی لگا سکتے ہیں پلاسٹک کے کسی گملے میں بھی لگا سکتے ہیں کسی پرکار کی سوائل میں یہ لگ جاتا ہے ایسے کوئی جرور نہیں کس کے لیے بہت ویلڈرین سوائلوں پر ہاں جب ہم لگاتے ہیں پلانٹوں اچھے سی سب کچھ ملا کے ایک بار لگا دیتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے یہ اس میں گوبر کی خاد مٹی اور یہ کچھ بون میل تھوڑا سا فنجی سائیڈ اور یہ جرہ سب لکل اتنا سا ایک چمچ قریب یہ پوٹاس میں نے اس میں ڈالا ہوا ہے اس سے جو ہے پھولوں کا کلر بہت ہی اچھا آتا ہے بہت فلاورنگ اس سے اچھی ہوتی ہے تو یہ اس کا یہ میں نے لے دیا ہے اور اس میں میں اب اس کو ریپورٹ کرنے والی ہوں تو چلی دوستوں مکس کر لیتے ہم اس کو اس کے لیے آپ ویلڈن پوٹ لے اس کا جو برسات میں پانی ہے رکنا نہیں چاہیے کسی بھی گملے میں یہ دیکھیں اس کی گملے کھائیے ہول میں نے ملکل اچھے سے کلین کر لیا ہے اور اس میں ایک یہ گملے کا ٹکڑا رکھ دیتی ہوں اس طریقے سے کور کر دیں گے اس کو میں اس کو بھار لوں دوستوں پھر آپ کو دکھاتے ہوں یہ میں نے اس کو پیکٹ سے نکال لیا ہے اور اس کو بس میں اسی طریقے سے لگا دوں گی اس کی چاروں طرف ہم مٹی بھار دیں گے اس کو زیادہ جشتر نہیں کرتے ہیں اچھے سے دبا دبا کیا ہم ایسے بگا دیں گے اب یہ ایک آس سال تو یہ اسی پورٹ میں بہت اچھے سے چلے گا پھر بہت اچھے پورٹ میں بہت اچھے پورٹ میں سپ کر سکتے ہیں ابھی تو اس سے بھی چھوٹے پورٹ میں لگاتی تو اس میں بھی یہ فلاوری کرتا اور اچھے سے چل جاتا پر یہ کھالی پڑا تھا تو میں اسی میں لگا دیتی دیستو نے یہ دیکھے لگ دیا یہ پلانٹ ہمارا اور اس کی ایک اور بات یہ جو ہے کھانا کرنے کے لیے ابھی دیکھیں یہاں سے میں نے اس کی پینچنگ کر دی تھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہاں سے تو اس کی دو برانچ نکل گئی ہیں اب اس میں ایک آدوار فلاورنگ ہو جائے گی تو پھر اس کی جو فلاورنگ کا برانچ رہتا اس کو ہم کٹ کرتے جائیں تو اس طریقے سے نیا سٹاپ پھولوں کا آتا رہتا ہے کنٹینیو اور اس کی آپ کھانا بنانے کے لیے تھوڑے تھوڑے بیچ بیچ میں سوپٹ پروننگ بھی کرتے رہے تو بہت اچھا یہ فلاورنگ کرتا رہتا اب اس کا فلاورنگ کا سیزن ہے اور جب اس میں فول آئیں گے تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تو دوستو آپ بھی ضرور یہ پلانٹ جو ہے کہیں سے بھی لے کر آئیے آپ کو کہیں بھی لگا مل جائے گا اور ضرور لگائیے اپنے گارڈن میں کیونکہ یہ پلانٹ مجھے اس لیے پسند ہے یہ ہو گیا بھگنویلیا ہو گیا اسپیریگس ہو گیا کیونکہ یہ کوئی خاص کیارنی کرنی پڑتی کبھی ہمیں کہیں جانا ہو تو بھی کئی دن تک پلانٹ جو ہے بینا پانی کے رہ جاتے ہیں ایسے کچھ مرتے نہیں ہیں کیونکہ اپنے اندر پلانٹ بھی پانی بھی پلانٹ جو ہے پانی سٹور کر لیتا ہے اور بہت ہارڈی پلانٹ ہوتا ہے جرور آپ اس کو لگائیں تو آئی ہوپ آپ کو یہ میرا ویڈیو پسند آیا ہوگا اور پسند آیا ہوگا تو لائک کریے شیئر کریے اور میرے چنل کو سبسکرائب جرور کریے تھنکیو ہیپی گارڈ نہیں